جی اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار ایٹو لیکٹیشن یہ جو گاڑی ہے جی ٹوٹا لینڈ کروزر ہے اس میں مسئلہ یہ ہے اس کا جو ریئے ٹرنگ کا یہ اوپر نہیں ہو رہا یہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ریموڈ سے ہو رہا ہے نہ ہی ہمارا بٹن سے ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو سکینر لگا کے چیک کرنا ہے اس میں فالڈ کے آ رہا ہے فالڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیک ڈور میں جی فالڈ آ رہا ہے اس میں تو ڈی ٹی سی چیک کرتے ہیں اس میں ڈی ٹی سی آ رہا جی بی ڈبل ٹو ڈبل ٹو پلز سینسر ٹھیک ہے یہ سینسر آپ کا جو ایکچویٹر لگا ہو ہے ریئر سائیڈ پہ اس میں آئے گا تو دیکھتے ہیں جہاں کے وائرنگ میں ایشو ہے یہاں پھر ہمارے ایکچویٹر میں جو مڈیول ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے یہاں اس میں مسئلہ ہے اچھا دی یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ نے کور ریموو کرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو اس کی موٹر ملے گی کمپلیٹ اس کے اندر ہی اس کا مڈیول ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ کوٹ آتا ہے آپ نے سیدھا اس کا مڈیول چین کرنا ہے اچھا دی اس میں تین آپ نے کرنٹے جنگ کرنی ہے اور اس میں تین جو موٹی وائر ہیں یہ وائڈ کلر کی اس کے اندر آپ کو گرون ملے گا باقی جو پتلی وائر ہیں یہ ہماری ساری سگنل کی وائر ہیں اور ایک اگنیشن کی وائر ہے جو بلو گلر کی ہے ٹھیک ہے اور تین کرنٹے ہی چیک کرنی ہے مطلب ایک اگنیشن کی دو بیٹری کی تین آپ نے گرون چیک کرنے ہیں اور ایک اگنیشن کی کرنٹ پتلی وائر میں اچھا دی اس کا ایکچویٹر ہے اس کے اندر پانی گیا ہوئا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی جانے کی وجہ سے اس کا جو مڈیول ہے اس کے اندر کافی زیادہ کروشن آگیا ہے کروشن مینز کے جو کاربن ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو پنیں اس کو اچھے طریقے سے کلین کرتے ہیں ری سولڈ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں اگر نہیں ہوگا پھر سیدھا ہم نے اس کو چین کرنا پڑے گا یہ کافی زیادہ پانی تھا ابھی ہوا ہماری ہے اور اس کو ری سولڈ کرتے ہیں کرنے کے بعد لگاتے ہیں چیک کرتے ہیں تو اس کو میں پہلے فکس کر لیتا ہوں نہیں جی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو گیا اس کو کلین کی ہے پٹرول سے ری سولڈ کی ہے ہوا ہماری ہے اور ہمارا وہ ہی چل پڑا یہ اس کو نیچے کرتے ہیں یہ ہمارا نیچے آ گیا دھور تو الحمدللہ ہمارا جو مسئلہ وہ کلیئر ہو گیا تو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اللہ حافظ ہاتھ